اسلام علیکم بیوٹی فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مای بیوٹی ورڈ آج میں بہت زبردسی چیز لے کر آئی ہوں یہ میں آج بلکل بھی کہنے والی نہیں ہوں یہ ہے جی نووہ کا ہیئر سیٹنگ سپری یہ چیز میں اس لئے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ یہ نووہ ایکسٹرا ہول سیٹنگ سپری جو ہے بلکل ہی فیل ہے بلکل فیل ہے یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں کہ میں ہیئر سیٹنگ سپری لینے کے لئے مارکٹ گئی میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایک ہیئر سیٹنگ سپری دیں جو اچھا سا ہے جو کہ میں کرل کرتے ہوئے بال یا پھر سٹریٹ کرتے ہوئے بالوں پر یوز کر سکوں تو پھر انہوں نے یہ نووہ کا مجھے ہیئر سیٹنگ سپری دیا ٹو ہنڈر میلی لیٹر کی بوٹر ہے یہ اس کے اوپر دیکھیں لکھا ہے آلٹرا ہور سٹائلنگ ماوش والیوم اچھا کرتا ہے اس کے بعد لونگ لاسٹنگ ہے یہ سب چیزیں لکھی بھی ہیں اس پر اس پر پرائز بھی لکھی بھی ہے فائف انڈر فائف انڈر کا میں نے اس کو بائی کیا بس سمجھ لیں کہ فائف انڈر میرے ویسٹ گئے کیونکہ میں نے اس کو جب یوز کیا یہ جو ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کا ریزلٹ کیسا نکلا جی ہوا یہ کہ میں نے شادی پر جانا تھا شادی پر جانے سے پہلے میں نے اس کو یوز کیا مجھے مارکٹ والوں نے کہا تھا کہ آپ جب بھی بالوں کو کرل کریں گے تو آپ نے سپریئی یوز نہیں کرنا بلکہ یہ والا نووہ کا سپریئی یوز کرنا ہے یہ بہت فومی شیپ میں ہے سپریئی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرل کرنے ہے کرل کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی سپریئی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے کرل لانگ لاسٹنگ رہیں گے یہ سب باتیں مجھے مارکٹ والے نہیں کہیں یہ دیکھیں فومی سا ہے اندر سے دیکھیں آپ میں نکال کر آپ کو دکھا رہی ہوں مجھے مارکٹ والوں نے کہا جب آپ کرل کریں گے تو آپ اس کو پہلے اپلائے کر لینا آپ کے کرل جو ہیں اکڑے اکڑے سے فیل نہیں ہوں گے رف رف سے فیل نہیں ہوں گے پھر ہوا یہ کہ شادی پر جانے سے پہلے میں نے اس کو یوز کیا کرل کرنے سے پہلے یوز کیا یوز کرنے کے بعد کرل کیے تو اس کے بعد میرے بالوں کا جو ہشر نشر ہوا میرے بالوں میں بم پٹ گیا میرے سارے بال اکڑ گئے میرے سارے کل خراب ہو گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک رف سے بال جیسے ہوتے ہیں ویسا تھا اور مجھے اتنا گصہ آیا اتنا گصہ آیا اتنا گصہ آیا میرا دل کر رہا تھا میں مارکٹ جاؤں اور نوہا کا یہ ہیئر سیٹنگ سپریے ان کو واپس دے کر آؤں لیکن میں مارکٹ نہیں گئی میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں آپ کو ریویو دوں کیونکہ میں اکثر آپ کو چیزیں بتاتی رہتی ہوں جو اچھی ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو اچھی ہوتی ہیں وہ ہی آپ کو بتایا جائے بلکہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ کونسی چیز بیسٹ نہیں ہے آپ جب بھی بائے کریں نوہا کا ہیئر سیٹنگ سپریے تو آپ نے اپنے بالوں کے حساب سے بائے کرنا ہے میبی کہ یہ مجھے میرے بالوں پر سوٹ نہیں کیا ہے آپ کو سوٹ کر جائے لیکن مجھے تو بالکل سوٹ نہیں کیا میرے کرلی سے بال ہیں تھوڑے ویوی شیب میں بال ہیں میرے تو مجھے بلکل سوٹ نہیں کیا ہے یہ ہیر سیٹنگ سپڑے کرنے کے بعد بالوں کو کرل تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ بہت جلدی کھل جاتے ہیں بال رف رف سے فیل ہونے لگتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں بلکل فومی سا ہے تو یہ جب میرے بالوں کو لگا تو میرے بال اڑے اڑے سے محسوس ہونے لگے تھے جیسے کہ جل گئے ہیں میں آپ کو آنسلی رویر دی رہی ہوں اسی لئے تاکہ آپ اچھی چیز بائے کریں جب بھی آپ نے بائے کرنا ہے اپنے بالوں کے لئے کوئی چیز تو آپ نے اپنے بالوں کے حساب سے بائے کرنی ہے ریویوز دیکھ کر بائے کرنی ہے تاکہ آپ کے بال خراب نہ ہو بال ڈیمی جو ہو جائیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ